میں کہنا چاہوں گا اگر ہم الگ دیکھنا چاہیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک پنجابی اور کشمیری ہے اور ایک تمیل ناڈو اور کیرل کے ویکٹی اور ایک گجرات اور مانیپور کے ویکٹی میں اس سے کہیں زیادہ ڈیفرنس ہے جو ایک برٹش اور فرنچ میں ایک پولیش اور جرمن میں ہے بار بار کہا جاتا ہے انیکتہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انیکتہ کے تو بہت کارن گران جاتے ہیں ایکتہ کا بندو کہاں دکھا جاتے ہیں اور مجھے دکھ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں شیب جی کے شیب تانڈو ستروت کو دکھائے گیا شاید آپ لوگوں پتا ہوگا کہ شیب تانڈو ستروت بھگوان شنکر کی سرب سریشت اسطوطی مانی جاتی ہے پرنطو اس کا رچائتہ کون ہے راوان جسے ہماری سنسکرتی میں شیطان مانا گیا پرنطو یدی ہم نے بھگوان اور شیطان دنیا کی ساری سنسکرتیوں میں ہوئے پر اگر جسے ہم نے شیطان مانا اس کا بھی کوئی گن ہے تو اس کا سممان کر کے دکھانے کا جو ادھارن ہے وہ بھگوان شنکر کے چریتر میں دکھائی پڑتا ہے یعنی اصروں کو راچھوسوں کو بھی وردان دیا ہے تو کرم کا صدھانت انہوں نے کیا تو بھگوان شنکر نے ان کو بھی وردان دیا جس کو آپ ہندو دھرم کی ادھارتہ اور سنسکرتی کہتے ہیں اس کا پرتی کو دکھتا ہے اور ایک اور میں بات کرنا جاتا ہوں دنیا کی تمام سنسکرتیوں میں ایشور کی ادھارنہ ہے پر اس ایشور میں صرف پروش ہے اس طریب تک تو کہیں نہیں ہے کسی ایشور میں صرف ہمارے عادی دیو بھگوان شنکر کو اردھ ناریشور کہا گیا اور جب ان کا اردھ ناریشور صرف ہی انسپریبل ہے جسے کالیداز نے خمار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہا ہے اور اس کے بعد آپ پہرے بھگوان شنکر کے دو تین سوروپ الگ ہوں گے اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے 21st سنچوری کی سب سے بڑی سائنٹکک ڈسکوری کیا ہے گاڈ پارٹکر کہاں خو جا گیا سن لیبریٹری جنیوہ میں وہاں جائیے تو اس کی لابی میں سب سے پہلی کون سی مورتی لگی ہے تانڈو کرتے ہوئے نٹراج کی مورتی جو کہاں سے نکالی گئی چول ایمپائر سے تو ان کے لیے وہ نٹراج کی مورتی جس پہ کی پوری دنیا مان رہی ہے اور کارل سیگن جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ صرف وہ ہندو دھرم کی اوہدھارنا جو کہتی تھی برہمہانڈ کا بدھنس اور سرجن لگاتار ہوتا it's like the cosmic dance of شیوہ وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں بہت اچھا آپ نے اتر دیا ہے یہ کرنے کا پریاس کیا ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہندو دھرم کا سواف شروع جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ انہوں نے وشویدھارن کیا اٹیل جی کی ایک قویتہ تھی ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پریچہ اس کی ایک پنگتی ہے جو بھاگمان شنکر کے سروپ اور ہندو دھرم کے بیٹھ میں کیا سمبند ہے اس کو پوری طرح پرماند کرتی ہے کہ میں آدھی پرش نربھائتہ کا وردان لیے آیا بھوپر پی پی کر سب مرتے آئے میں امر ہوا لو وش پی کر ادھروں کی پیاس مجھائی ہے میں نے پی کر وہاں آگ پرکھر ہو جاتی دنیا بھاسم ساتھ جس کو چھن بھر ہی چھو کر پھر پیسے بیاکل دنیا نے آرمب کیا میرا پوجن میں نر ناراین نیل کنٹ بن گیا نہ اس میں کچھ سنچ ہے ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا پچہ so it is inseparable from ہندوزم it is sheer politics which is continuing from the Macaulay mindset of the 19th century and the Marxist mindset of the 20th century that many people قیمت احتیش